دیکھیں آج کے دور میں جبکہ ہم کوویڈ نائنٹین کی سٹیٹ سے گزر رہے ہیں جس کی ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ یہ دور جو ہے ہم سب کے جیون میں آ جائے گا اور ہمارا جیون اچانک سے ایک الگ ہی راہ پہ چل نکلے گا اور حالانکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے شروع سے ہی اس بات کا سمرتن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہینڈ سینٹائزر کا استعمال ضرور کیا کریں شروع سے جب کوویڈ کی سٹیٹی تھی بھی نہیں لیکن اچانک اس سٹیٹی نے ہم لوگوں کو اویر کر دیا کہ اب یہ تو آپ کے جیون کا ایک انگ بن گیا ہے یہ ہو گیا یا ماسک ہو گیا جب تک آپ ویکسن نہیں لگوا لیتے یا ہو سکتا ہے شاید ویکسن کے بعد بھی تو ایسی سٹیٹی میں ایسی سٹیٹی چیزوں کا لانچ ہونا یہ ایک جے بھی ہینڈ سینٹائزر کا لانچ ہونا یہ سبی کے لیے ایک بہتر سٹیٹی میں پہنچانے کا ایک اچھا موقع ہے ایسا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایسی چیزیں بننی چاہیے اور اس کا ریٹ بھی فکس ہونا چاہیے جسے ایک عام آدمی بھی اسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکے زیادہ سے زیادہ تعداد میں استعمال کر سکے کیونکہ یہ چیز اب ہمارے جیون کا حصہ ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم سینٹائزر اپنی جیب میں رکھ کے گھومیں گے اور اب ہم جاتے ہیں جہاں بھی جاتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم تو ہے وہ رجھانے کے لیے دوسروں کو پرفیوم اور وہ رکھتے تھے اب یہ رکھنا زیادہ ضروری ہوگی اب بھابی جی کے پاس بھی جائیں گے تو یہ لے کے جائیں گے کیونکہ وہ بھی کہے گی دور ہٹو جی ہمارے جیسے لوگوں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آگے آنا چاہیے اور پارس جی اور سر سے پریچے میں سنجے جی سے جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور زیادہ زیادہ پروتسان دینا چاہیے اور بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں ایکٹرز زیادہ زیادہ تعداد میں آگے آ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے ابھی ہم لوگ تو آ رہے ہیں ہماری ٹیم بھی آ رہی ہے آگے تو یہ ایک انیشیٹیو ہے جو سوشل ایویرنیس کے لیے ہے تو اس میں حصہ کیوں نہ لے ضرور لینا چاہیے اور ایکٹرز کو تو بڑھ چڑھ کے لیے حصہ لینا چاہیے جیسے آپ کو ہم اپنی بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ سوچ بھارت ابھیان شروع کیا تھا موڈی جی نے تو انہوں نے اہم ایکٹرز کی طاقت کو سمجھا تھا آپ کو بتائیں کیونکہ اس سمیں بھاوی جی گھر پر لانچ ہوا تھا اور بڑا زبردست اس کا کریز ہوا تھا تو ان کا پرسنل خط آج میرے پاس ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے آفیس سے پرسنل پرائی منیسٹ کا لیٹر کہ اگر آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم سوچ بھارت ابھیان کو جن جن تک پہنچا سکتے ہیں تو تب ہمیں ہوا تھا جب ہماری اہمیت پرائی منیسٹر سمجھ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا پوزیٹیو وے میں استعمال کریں بہت ضروری ہے کیونکہ ایک سٹیج تھی جب لوگ بہت زیادہ ڈپریسنگ چیزیں دیکھنے لگ گئے تھے دیکھتے بھی آج بھی دیکھتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد اب جو ہے کومیڈی کی طرف پڑھ رہی ہے جہاں تک دیکھا کیونکہ لوگ ہسنا چاہتے ہیں ٹینچن بری زندگی ہے کوویڈ نے آ کر ویسے ہی آپ کو اس تھیتی میں پہنچا دیا ہے کہ بہت ساری چیزیں بند لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں بہت بری سٹیٹ میں ہیں دندہ پانی بہت بری سٹیٹ میں ہیں تو ایسی ستھیتی میں ایک پوزیٹیو انرجی کا سنچار کرنے کے لیے کومیڈی سیریلز ہوتے ہیں جو بہت مدد کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جنہوں نے مجھے ہسپٹل سے فون کیا ہے میری ممی بیٹ پر ہے سر شیز این آئی سیو پلیز بات کرو اور کیمرہ میں بات کر رہے ہیں بیٹا تم ہمیں ہسا رہے ہو تم مجھے سمیں ہسا رہے ہو بس میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے تو آئی فیل سو گوڈ میں نے کہا ایشور آپ نے یہ موقع ہمارے جیسی شکسیت کو دیا جو کہ چھوٹے سے ٹاؤن سے ہم اٹھ کر آئے تھے ایک بمبائی جیسے مہانگر میں جو سمودر ہے ہمارے جیسے پتا ہے چھتی سو پچاس لوگ ہیں یہاں پر وہ تو میرے پاپا بولتے ہیں نیم فیم منی یہ ویدھی ہاتھ اس میں ویدھی کا ہاتھ ہے تو شاید ویدھی کو یہ منظور تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شریف حدی آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ ریکھا گوڈ ہے میری وائف ہے اور یہ کینسر ریسرس انسٹیٹوٹ میں سانٹیفک اسسٹنٹ تھی ان کی کافی لمبی جرنی رہی ہے کینسر پیشنٹس کے ساتھ کینسر کی دنیا میں کینسر کی ریسرچ کو لے کر جو لیٹس ریسرچ چل دی ہے ان کو لے کر یہ انٹرنیشنل فیکلٹی کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں کینسر ورکشاپس اورگنائز کرتی ہیں جو اس سمیں کوویٹ کی بیٹ چڑی ہوئی ہے لیکن جلدی ہی پھر سے یہ شروع کر دیں گی آن لائن پورا ایک فلو سٹومیٹری نام کا ایک سبجیکٹ ہے جس کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہیں اور تو ہندوستان کی ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ یہ ان کے سٹچ میں ہیں اور ورکشاپس اورگنائز کرتی ہیں ہماری ایک سنستہ ہے All India Artists Association جس کی ستھاپنا میرے پاپا نے شملہ میں 1955 میں کیے تھی بارہ جی جانتے ہیں بلرات سانی صاحب کے ساتھ مل کر پریم چوبڑا صاحب کے ساتھ کیونکہ شملہ کی تھی ہم بھی شملہ کے ہیں تو اس کا سارا کاریبھار اب ہم دیکھتے ہیں جس کے تحت ہم All India ڈراما کمپیٹیشنز ڈراما فیسٹیولز ڈانس فیسٹیولز پورے انڈیا میں اورگنائز کرتے ہیں اس کا کاریبھار بھی اب یہی دیکھتی ہیں کیونکہ میں نے VRS لیا ہے والنٹری ڈرامنٹ لے لیا ہے تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو سنبھال نہیں پا رہی میں ابھی بھابی کبھا بھاگ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب اسوچیشن سنبھال لوں اور اپنا جو بھی سانیٹیفک ایوینٹ کچھلتا ہے میرا ورکشاہ وہ سنبھال رہوں کیونکہ اب میرے پاس آگیا ہے جی بھی سانیٹیزر شاپی چھا ہوں پیش 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 کرتے ہوں گے اصل میں کیا ہے کہ روحی جی جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کو یہ جبھابی جی میں ویسے تو نہیں ہیں ادرائی ویسے تو نہیں ہیں اگر ویسے تو نہیں ہیں یہ اپنا کام جو از ایکٹر کام کر کر اس کے بعد بھی یہ اسوچیشن کو سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں لیکن بڑا ان کا ہاتھ ہے ہر چیز میں کیونکہ ایک اتنا بڑا ایکٹر نوٹ بکوز میرے ہزبین اس نے میں تاریف کر رہی ہوں روحی کان بند کر دیجئے لیکن یہ جیسے سماعت سوا بولتے ہیں جو بولتے ہیں وہ اچھا ٹاپک ہے اس طرح سے بولنا چیریٹیز یہ ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو ہم نے ایک awareness جب کرونا آیا تک اسی وقت ہم نے اے آئے کے تھرو ہماری اسوشن کے تھرو ہم نے ایک فلم بنائی تھی کرونا سے ڈرونہ اور دوسری ایک ہم نے گانا بنایا تھا ہاں نا وان ٹو لیف فری اگین یہ ہم نے بنا دیا اسی وقت ہی اور اس کے باوجود بھی روحید جی ہمیشہ جیسے کہا نا awareness کے لئے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جتنے سارے لوگوں کے ساتھ میں کولابرات کیا ہے پورے ڈیڑ سال میں ان کو پتا ہوگا ایک بڑا ایک ویڈیو تھا جہاں پہ نرسز اور ڈاکٹرز پی پی کیٹ پینڈ کے ڈانس کر رہے ہیں بڑا وائرل ہوا تھا وہ وہ نسکو سال میں وہ پروگرام جو جو نسکو میں 2nd جون کو ہوا تھا جو ایک سال نسکو کو پورا ہوا تھا وہ پروگرام بھی ہماری اسوسیاشن نے اورگنیز کیا تھا معا نتیا سمال کیا؟ ماں وردائنی سمال تو وہ پروگرام ہم نے اورگنیز کیا تھا اور کوویڈ سینٹر میں نسکو کوویڈ سینٹر جو جمبو سینٹر ہے انڈیا کا اس وارڈ میں ہم گیارہ لوگ گئے تھے گیارہ لوگ میں ہم دو بھی تھے پی پی کھٹ پہن کے پورے ہم کوویڈ پیشنٹ کے ساتھ وہاں تھے یہ ایکچولی ہمارا ڈانس ترے پیشن تاکویڈ پیشنٹ کے لئے لیکن انڈسکو انڈسکو جو موسیسٹم تھا پورا ساتھ میں ہمارے جو بولتے ہیں آج کل جو ڈیجی سسٹم پورا تھا ہمارے کامرامن تو ٹوٹل ڈیلیون تھے اس میں روہی جی تھے وہاں پہ اور جب بتایا گیا ہم پہ سب کو کیونکہ پی پی کٹ میں تھے کیونکہ پی پی کٹ میں تھے کون روہی تے کون رکھا ہے تو جب انہوں نے بات کی بھابی جی گھر پر ہے جب شروع ہوا تو سب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ ہیں روشắt کیونکہہ لگے بھابی جی ب incr게요 اور había کہن ک tive بھابی جی بھابی جی ب forward اور روہی جی میں پہن چلی میں от کے بعد پر ہے اور یا ہمارے ساعت ایم کی وہ ہم نے حمد کی اور یہ ہمارے ساتھ ہے ورنہ آپ کو بتا ہے کووٹ ٹوٹل سنتے سے سے بلگ پچھے بھاگتے ہیں ڈیجو یہاں پکڑ روز آز بارس جی سے مری امیترتہ ہمارے سètres پہera все یہاں ہے اور جون پہر آئے کیا کرتے تو نے ایک لمبی فیرست مجھے پتائی میں یہ یہ کرتا ہوں اور میں یہاں آپ کو بلاؤں گا بلائیا بھی بیچ پہ بیٹی بچاؤں بیٹی بچاؤں بیٹی بچاؤں بیٹی بچاؤں ہاں اس میں ماتشل کے سی ایم وانس تو آنر ایم اب وہ ٹائم لے رہے ہیں ماتشل کے سی ایم بھی کب جا کے تو وہ باتشید بھی ہماری چل رہی ہے تو ان کے آنے سے فیر مجھے لگا کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے تو سنجے جی سے مولاکات یہ ہی ہوئی تو یہ اس کارکرم کی وجہ سے ہم یہاں پستیت ہوئے پارس جی کے وجہ سے اور پارس نے اور کہا ہے کہ وہ یہ سینیٹیزر لانچ کر رہا ہے جو مجھے پتا ہے رو جی کو پتا بھی ہوگا کہ وہ انجیو سے ملکے بھی ان کو سپورٹ کریں گے انجیوز کو دیں گے ہاں ہاں ہوسپیلز کو دیں گے سو یہ ایک سپورٹ بہت بہت ضرور تھا یہ تو یہ بہت اچھی بات ہے انسو بھی ایکچھلی ویر ایمپریساں جی اس بات سے وہی رہی ہے کیونکی اسی نا زیادہ تعداد میں آپ جا سکیے جا سکے کب ہنے پھٹ چیز سکر ہیں کیونکہ آتے ہیں پیشن کے پیشن کو ہرے کور دیں گے ہمیں دے دے یہ ہمارا ایکسہ خیم ساگیا ہمارے دیری لائف میں سب اس کو جہلنہیں پاتے ہیں مجھے بار کیا نگا مجھے مجھے چند ہوں میرا بیٹا بہت سنواری کھلا دل會ی اوپ کرتا ہوں بہت بہیا نے میرا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑا ہوا اس میں بہت ساتھ دیا ہمارا لوگوں تک میسیج بن چاہے کہ کیوں بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہے اس میں بہت میسیج کو آگے بن چاہنے ہی مدد کری ہماری دو بیٹیاں ہیں ہماری دو بیٹیاں ہیں سندری آپی بتائیں کیا ناچھیں گیا ایسا ہماری دو بیٹیوں سے جیسا بات ہوا اور اس پروڈکٹ کو لے کر کے میں اتنا ایکسائیٹڈ ہوں کہ مجھے لگ رہا اگلے تین مہینے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اور ماسک اور باقی چیزوں کو جو ہم ون بائی ون لے کر کے آرہے ہیں ملٹی ویٹامینز ملٹی ویٹامینز جو پارش جی نے باتایا انجیو کے تھروں کوسٹ ٹو کوسٹ لوگوں کو دینے کی اس کے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو لوگ ایوال نہیں ہیں کہ ہم اسے بائی کر پائیں ہماری ٹیم ہے اللہ ور انڈیا جو جبورتمندوں کو ہماری کوسٹ پہ بھی نہیں فری اپ کوسٹ لے جا کر کے اپنی انکم سے وہ پیسے ڈیڈکٹ کرا پر مسائل کی warning کامzer ایک ٹھین روپیز سور پہ ایماری بھی تیرا روپی میں تیار ہو جاتhésitez اور وہ بھی ہائی والیٹی کا سامتازہ ای نو국ی نہیں löیر Patting بگو چاندے بعد جو آپ دینے لاب ہم تو لاب میں کام کرتے رہے ہیں تو یہ بzwedCar جو ہے یہ پہ موسے جب پہا ہے کہ 70% کی اثر ایتھنا یہ ہم بنائے بیادتے والا اور یہ لیٹر بنائے روٹر میں بنائے آب تھی اورμηجے پتا ہے کیونکہ ہم کلچھر با کھراتے ہیں آپ نے ریال ٹائم پی سی آر ٹی پی سی آر آئی سی آر رہا ہے اس سب ہمیں سابط میں کام کیا ہے آئی سی آر کے پڑیٹ میں تو یہ ایسے بنتا ہے جو کہہ رہا ہے پارس ایکچولی میں بٹس جب مرکی میں بہت مہت کا مہت کا مہت کا مہت بات ہے تو یہ اگر ریزنیبل ہے اور افورڈیبل ہے تو میرے خیال سے everybody will go for it because that's what we want everybody knows thank you so much JB's hand sanitizer آپ JB کا بتاؤ جنتا بجار جنتا بجار جنتا کے لیے جنتا بجار کا تکیہ